موسیقی 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 واجد خان جو تھے وہ بھی سامنے آئے تھے جنہوں نے ان کے خلاف بات کی تھی اور اس کے بعد اداکار جو ہے فیصل قریشی ان کی بیٹی ہیں جی ہانش قریشی ہانش قریشی ایک سٹائلسٹ ہیں اور وہ بھی انڈسٹری میں خود کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہیں منوانے کی کوشش کر رہی ہیں تو انہوں نے بھی اپنی کہانی لکھی تھی کہ جب میں پہلے دن سیٹ پر پہنچی تھی تو انفورچنیٹلی میرا پہلا سامنا جو ہے وہ اداکارہ سانہ جاوید سے ہو گیا اور انہوں نے میری بہت زیادہ انسلٹ کی مجھے ہیومیلیٹ کیا اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انہوں نے تمام ٹیم کو یہ کہا کہ مجھے کام نہیں آتا جس کی وجہ سے میں اپنے کریئر سے ہاتھ دو بیٹی کافی عرصہ میں ڈپریشن میں رہی اور کافی عرصہ جو ہے وہ مجھے کام نہیں ملا لیکن بات پھر وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کا رازق ہے اور تمام میک اپ آٹس اس وقت جو ہیں سانہ جاوید کے خلاف متحد ہو کر کھڑے ہو گئے ہیں اور تمام اداکار بھی اب اس وقت ان کے خلاف دکھائی دیتے ہیں اب اداکارہ سانہ جاوید نے جب یہ دیکھا کہ تمام لوگ اور پوری انڈسٹری میرے خلاف ہو گئی ہے خاص طور پر کومنٹ سیکشن بھر گئے اور لوگوں نے یہ کہا کہ ان کو کام دینا بند کر دیا جائے تو مجھے ایسا زادی طور پر لگ رہا تھا کہ شاید ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوگا یہ چیزے سے سوشل میڈیا کی حد تک رہیں گی لیکن سوشل میڈیا ایک بہت پارپل ٹول ہے اور وہی بات ہوئی کہ اداکارہ سانہ جاوید نے جتنی بھی تشہیری مہم شروع کی ہوئی تھی یا جو برینڈ انڈوسمنٹس کر رہی تھی یا جو برینڈ کر رہی تھی ان تمام لوگوں نے اب ون بائی ون کر کے ان کا بائی کورٹ کرنا شروع کر دیا ہے اور اس میں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں ایک برینڈ جس کا نام ہے جی رنگ رسیہ تو یہ جو برینڈ ہے رنگ رسیہ انہوں نے پہلے سے ہی پری عید جو ہے اس کی عید کی جتنی بھی ان کے جو ان کے آرٹیکلز ہیں جس کو ان وہ لانچ کرنے جارے تھے اس کے لیے انہوں نے ٹیزرز ریکارڈ کی ہوئے تھے کمرشل ریکارڈ کیا ہوا تھا اور پلس انہوں نے میکزین شوٹ کیا تھا کس کے ساتھ سانہ جاوید کے ساتھ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پہ لوگوں کا اتنا سخت ردعمل آ رہا ہے اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سانہ جاوید کا بائیکارڈ ہونا چاہیے تو اس کے بعد رنگ رسیہ نے اپنی ایک پوسٹ لگائی اور اس پوسٹ میں انہوں نے لکھا کہ ہم لوگوں کی جو ان کے سنٹیمنٹس ہیں ان کو مدنظر رکھتے ہوئے اور لوگوں کے لائکس اور ڈس لائکس کو مدنظر رکھتے ہوئے اور سانہ جاوید کے مختلف لوگوں کے ساتھ برے سلوپ کو مدنظر رکھتے ہوئے ان کا بائیکارڈ کر رہے ہیں نہ صرف بائیکارڈ کر رہے ہیں بلکہ ان کے ساتھ جو آلریڈی ہم شوٹ کر چکے ہیں اس شوٹ کو بھی ہم کینسل کر رہے ہیں اور ہم دوبارہ سے اب اس کو ری شوٹ کریں گے اور ری شوٹ کے لیے ادھاکارہ سانہ جاوید کو جس ایکٹرس نے ریپلیس کیا ہے وہ ہیں اروا اروا ہو کہن کی جی میں بات کر رہوں اور دوبارہ سے وہی کپڑے جن کو سانہ جاوید نے پہن کر شوٹ کروایا تھا وہی ٹیزرز وہی کمرشلز جو سانہ جاوید نے پہن کر کروایا تھا وہ اب اروا نے کروایا ہے اور رنگ رسیا نے جب ان کا بائیکارڈ کیا تو لوگوں کا ردی عمل جو ہے وہ سامنے آ گیا لوگوں نے کیا کہا ہے میں آپ کو سناتی ہوں انہی کی زبانی سانہ جاوید کے بارے میں جناب جی ایک آئیڈیا ہی نا انہوں نے ویلڈن لکھا کسی نے لکھا فائنلی مطلب ان کو اسی چیز کا انتظار تھا کسی نے لکھا مچ اویٹڈ پوسٹ اور کسی نے لکھا کہ روز ہم لوگ چیک کرتے تھے سوشل میڈیا پہ کہ کب ہمیں یہ خبر سننے کو ملے گی کسی نے لکھا مینوائل سانہ جاوید is celebrating her 6.9 ملین فالورز کہ ابھی بھی وہ اپنے 6.9 ملین فالورز جو ہیں اس کو انجوائی کر رہی ہوں لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ان فالو کرنا شروع کر دیں کسی نے لکھا گریٹ سٹپ اور کسی نے لکھا کہ اور کسی نے لکھا کہ سنہ کے بینک اکاؤنٹ سے لے کر فالورز تک یہی ریسپونس ملنے والا ہے بہرحال زیادہ تر جو کومنٹ سیکشن ہے اس میں لوگوں نے ویلڈن لکھا ہوا ہے کلاپ کیا ہوا ہے رنگ رسیہ کو انہوں نے ٹرول نہیں کیا بلکہ رنگ رسیہ کا شکریہ ادا کیا ہے اور کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ اب سنہ جاوید کو یہاں سے نکل جانا چاہیے اتنی بری لینگویج ہے کہ میں آپ کو بڑے اچھا طریقے سے بتائی لوگوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ ان کو اپنا گولڈن پاسپورٹ لے کر یہاں سے دفع ہو جانا چاہیے کیونکہ ہم اس طرح کے رویے کو ٹولیریٹ نہیں کر سکتے آپ کو یاد ہوگا بھارت کے اندر بھی ایک بڑی غریب سی خاتون تھی جو کہ باہر سڑکوں پہ رہتی تھی اور مجھے ان کا اگزیکٹلی اب نام نہیں آتا جو انڈینز مجھے دیکھ رہے ہیں وہ مجھے یقینا بتائیں گے اور ان کی وہ سنگر جو ہے وہ رات و رات مشہور ہو گئی تھی وائرل ہو گئی تھی لیکن جب وہ وائرل ہو گئی تھی اور ان کو جب سٹارٹ سٹیٹس ملنا شروع ہو گیا تھا تو انہوں نے کچھ ایٹیٹیوڈ دکھایا تھا اور اس ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے لوگوں نے ان کو پھر سے ریجیکٹ کر دیا تھا اور اب وہ اسی طرح سے سڑکوں پر گھومتی ہیں لیکن لوگ ان کو بالکل بلیفٹ نہیں کراتے وہی حال ہوا ہے سنہ جاوید کا اب اللہ جانے یہ سچ ہے یہ جھوٹ ہے لیکن اس وقت جو ہے زیادہ جو پلڑا بھاری ہے وہ سنہ جاوید کے خلاف ہے پلڑا دوسرے لوگوں کے حق میں اس لیے بھاری ہے کیونکہ زیادہ لوگ اس طرف ہیں تو جناب دیکھتے ہیں کہ ایف آئی اے اس بارے میں اپنے آڈی سین لیتا ہے اور ایف آئی اے کی سٹیٹمنٹ کیا آتی ہے جو بھی آئے گی وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں مزید خبریں ویلوگز انٹرویوز اور سیاسی تذیر جانے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹیڈ رنہ آرگزمنٹ پلیے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے کہ اپنا بہت فعل رکھے گا اللہ لین کے بعد